اسلام علیکم ہم سپیشلی یونیک تھنکنگ یوٹیوب چینل کی جانب سے حاضر ہیں اور آصف خان کی جانب سے تو ہماری بڑی خوش نصیب بھی ہے کہ یہ جلسہ یہ محول اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یوت کے پریزیڈنٹ امیر سکندر جو ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں سپیشلی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر اور تمام یوت کھڑی ہے اور یہی جنون ہے یہی جذبہ کہ خان صاحب آج ماشاءاللہ اسلامی جمہوری پاکستان کے پرائیم میریسٹر ہیں تو عمر بھائی تھوڑا سا جو ہمارا کل جلسہ ہونے جا رہا ہے خان صاحب آر ہیں تو اس کے حوالے سے کس قسم کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں کیا آپ اپنے یوت کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں ہمارے نوجوانوں کا جذبہ ہے اس کو سرہا جو تیاریاں ہیں دیکھیں عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے میاں والی کا نام نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں روشن کیا تو انشاءاللہ کل گیارہ دسمبر صبح دن دس بجے عمران خان صاحب میاں والی شہر تشریف لا رہے ہیں اور یہ میاں والی سٹی میاں والی کے لوگ یہ پیغام پورے پاکستان میں پنچا دیں گے کہ میاں والی صرف عمران خان کا ہے عمران خان میاں والی کے بیٹے ہیں اور ہم اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ عمران خان ہمارا ثقوت ہے ہمارا میاں والی کا بیٹے ہیں تو انشاءاللہ یہ جذبات کا اظہار کل ہم اس جلسہ گاہ سے ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا جہاں پہ عوام اپنے لیڈر اپنے قائد وزیر آدم عمران خان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرے گی میں سپیشلی یوت کے والد سے اگر میں بات کروں کیونکہ میرا بھی سفر جو ہے بہت ایک لمبا سفر ہے بیٹھ سال سے میں بھی خان صاحب کے ساتھ چل رہا ہوں میرے بال بلیک ہوا کرتے تھے آپ سفید ہیں ماشاءاللہ تو خاص کر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے والے سے جو آپ پریزیڈنٹ بنے جیٹ ٹیک ایک نوجوان قیادت اور جب سے آپ آئے ہیں تو ایک تھرلس ہی آگئی ہے تو یہ جذبہ کیا آپ کو پہلے سے تھا یا خان صاحب کے ساتھ آنے کے بعد آیا ہمارے لیڈر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آج تک آپ دیکھ لیں نوجوانوں سے لے کے ان سیاست کے میدانوں میں اگر جنون اور جذبہ کسی چیز کا نام ہے تو وہ عمران خان کا نام ہے تو ہم عمران خان کے فالور ہیں تو وہ جذبہ وہ جنون ہم میں بھی پایا جاتا ہے ان نوجوانوں میں بھی پایا جاتا ہے بس اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے تو میرے آنے سے ان نوجوانوں نے مجھے بوسٹ اپ کی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان ہم مل کر ہم اپنی قوم کی تقدیر بدلنے میں کچھ حصہ ہم بھی ڈال سکیں تو انشاءاللہ کل نوجوانوں سے امید ہے نوجوان اپنے لیڈر اپنے قائد کو بیک اپ کرتے ہوئے یہاں پہ ایک اچھی تعداد میں ایک اچھے اور ایک تو ہم عمران خان کے فالور ہیں تو وہ جذبہ وہ جنون ہم میں بھی پایا جاتا ہے ان نوجوانوں میں بھی پایا جاتا ہے بس اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے تو میرے آنے سے ان نوجوانوں نے مجھے بوسٹ اپ کی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان ہم مل کر ہم اپنی قوم کی تقدیر بدلنے میں کچھ حصہ ہم بھی ڈال سکیں تو انشاءاللہ کل نوجوانوں سے امید ہے نوجوان اپنے لیڈر اپنے قائد کو بیک اپ کرتے ہوئے یہاں پہ ایک اچھی تعداد میں ایک اچھے اور ایک پرچوس جذبے کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجیتی کریں گے ان کی سپورٹ کے لیے یہاں اکٹھے ہوں گے امیر بھئی ایک اور چیز جو ہمارے ڈسٹری کی بات کی جائے ویسے پورے پاکستان کی بات کی جائے تو بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے پورا پاکستان محیشت کی بات کی جائے اور ڈسٹری کی بات کی جائے تو جیسے یونیورسٹری کا توفہ ملا ہمیں اور سپیشلی زچہ بچہ ہسپیٹل جو ہماری یہاں پہ موجود ہے وہ ہمیں توفہ ملا ویسے سٹی کے حوالے تھے بے شمار پیکجز ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کل خان صاحب کوئی ایسا اعلان کرنے جا رہے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے وومنز یونیورسٹری کے حوالے سے یا کچھ اور تو ایسا کیا سمجھتے ہیں کیا خان صاحب کل ڈسٹری کے لیے کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں تعلیم کے حوالے سے عمران خان کی خدمات آپ سب کے سامنے ہیں نمل یونیورسٹی جیسا توفہ انہوں نے میاں والی کے بچوں کو دیا میاں والی کے شہر کو دیا اس کے بعد یہ چائلڈ ہسپیٹل جو آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے میڈیکل کالج کا بھی افتتا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ ایک یونیورسٹی انہوں نے گورنمنٹ یونیورسٹی دے دی میاں والی کو اب وومن یونیورسٹی کا افتتا انشاءاللہ کریں گے بہت سارے ایسے منصوبے اور پروڈجیکٹس کی ہمیں توقع ہے کہ کل کے دن ہمیں میاں والی کو عمران خان صاحب وزیر اعظم جو ہمارے میاں والی کے ہلکے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ہلکے سے میاں والی سے وہ ہمیں بہت سے توفے توائے سے نوازیں گے بلکل وہ بہر بھائی جس طرح بات کر رہے تھے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ سب سے بڑی بات ہے کہ پرمیسٹر آف اسلام جمہوری پاکستان اور ہماری درتی کا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا یہاں سے وہ اٹھ کے گیا ہے اور پہلی جو سیٹ ملی تھی میاں والی سے ملی تھی تو یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے اور پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں میاں والی کا جو نام روشنگی ہے خان صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں جدر بھی بیٹھتے ہیں تو میاں والی میاں والی کہتے ہیں میرے خیال میں امیر بھائی اس سے بڑا توفہ ہی نہیں ہے کیا خیال ہے اس سے بڑا توفہ نہیں ہو سکتا تو یونیک تینکی کی جانب سے امیر بھائی ہمارا یوٹیوب چینل ہے عاصف خان کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں تمام نوجوانوں کا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ کل بڑ جڑ کے آئیے گا جذبے سے آئیے گا جنون سے آئیے گا ابھی میں ریلی کر کے آ رہا ہوں پورا سٹی کی اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک شادی والا ماہول ہے ایک جشن ہے ایک سماع ہے یقیقت ہے ٹھیک ہے نا اور میں نعرے لگاؤں گا نعرے کا جواب دیجئے گا کیونکہ یہ جواب دینا بڑ ضروری ہے عمران خان ایسے نہیں ایسے نہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان پاکستان پاکستان تینکیو بیری مجھ سر تینکیو جی اسلام علیکم ہم آج سپیشلی مجھوڑ ہیں ناظر جیسے مجھوڑ کے ساتھ جو کے ناظر مجھاب کی کوارڈنیٹر ہیں اور ان سے یونیک تینکنگ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو اس کی جارے سے حاضر ہوئے تو آپ یہاں پہ پہنچیں ہیں تو کل ہمارے خان ساب پاکستان عمران خان ساب پہنچ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا آپ لیکھ رہی ہیں جلسے کے حوالے سے بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں جی عمران خان اپنے حلقے میں آرہے ہیں آبائی حلقے میں اور عوام میں ایک دوشو خروش پایا جاتا ہے عوام اتنی یعنی خواہش ہے ان میں کہ ہم اپنے عمران مزیراعظم کو دیکھ سکیں اس لیے سب لوگ آگ ہی سے یہاں پہ سیڈی میں مجھوڑ ہیں دیکھیں تاکہ جگہ کا بلکل ایسی ہے اور ابھی آپ پہنچ رہے تو آپ جنون دیکھ رہے ہیں ان کی گریلی کی صورت میں لوگ کہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو ان کا عمران خان صاحب کا یہاں سٹارٹ ٹیمیا والی سے ہوا تھا تو ہمارے ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنون اس سے پڑھا ہے یا کام ہوئے ہیں جی بلکل جنون جنون چپوالی کیونکہ جو عمران خان ہیں وہ پاکستان کی آخرین امید ہیں اور انشاءاللہ زیادہ ہم لوگ اپنے وزیریات عمران خان کے ساتھ ہیں جی بلکل ایسی بات ہے اور جس طرح خان صاحب نے ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور سبیشلی اپنے پورے پاکستان کی جوالے سے خاص اگر جسٹرگ موالی کی بات کی جائے تو بہت زیادہ تبدیلی آئی جی بلکل یہاں پہ جو اچھا ضرورت ہے وہ ومن ایورسٹی کی ہے کیونکہ دیکھنے ہمارا جو بہت زیادہ حلاقہ ہے یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ منجاب ایک سروے مطابق منجاب کے پاکستان اور کی نسبت ملیہ مالی میں ایک سو غارت پر زیادہ ہوتی ہے تو اس میں جو 50% وجہ ہے وہ غیرت کے نام پر قطب جاتے ہیں تو ہم لوگ غیری بات ہے لوگوں کی سوچ کا تو میں نہیں پتا کون کم کیا کرے لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ومن ایورسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ ایڈوکیشن یہاں پہ پسند نہیں کرتے اور بہت زیادہ جو مذہبی خرانے بھی یہاں پہ جاتے ہیں وہ بچیوں کو پہ ایڈوکیشن کیا بہت ایڈوکیشن عرصے تھی ہمارے ڈاکی کی دمان ہے اور خاص کا کیونکہ ہم تفیلی لے سکتے ہیں یہ بیجر یا سوچ تفیل کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہی رستہ ہے وہ ایڈوکیشن پہ تک ان کم ڈاکر لیکن چیز کو ختم کرنے کے لیے ومن یوریسٹی کی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ایڈوکیشن یہاں پہ نہیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو مذہبی خرانے بھی یہاں پہ جاتے ہیں وہ بچیوں کو ایڈوکیشن کی وجہ سے کالجز میں نہیں رہتے ہیں تو جو یوریسٹی ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے مہاری کی عوام جو انسی ہے وہ اگر مومن یوریسٹی کا جان پہ کیا ہو جاتا ہے تو ساتھ یعنی حیات یاد رکھیں کی کہ صدی ریاض میں ایک تو خیال دی جانی ہے یہ بہت عرصے دیکھ ہمارے ڈاکی کی دیمان ہے خاص کر کیونکہ ہم تبدیلی لے سکتے ہیں یہ سوچ تبدیل کر سکتے ہیں تو ایک رستہ ہے وہ ایچوکیشن ہے خاص کر آپ نے بہت آواز بلند کی اور آپ کو بڑے مسہد ہی اس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا تو کتنی آپ پر امید ہیں کہ کل یہ اعلان ہو سکتے ہیں کہتے ہیں امید پر کمیاں قائم ہے تو اسی طرح مجھے بھی امید ہے کہ میں جو دو ہزار سولہ سے یہ سٹارٹ کی تحریک امید کے لیے زیاری بات ایک امید ہوتی ہے جو انسان کو چلائے رکھتی ہے مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہومن یونیورسٹی کے اعلان کیا جائے گا تھانک ی بیرمید یہ تھی ہماری نارت بجاب کی کوارڈیلیٹر نازی اصر صاحب اور یہ کا کہنا تھا انشاءاللہ خان صاحب جس تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھی اور پچھلے تین سال میں دیکھ پاکستان کی بات کریں اور خاص کا ڈسٹنگ کے والی کی بات کریں تو بہت زیادہ یہاں پہ کام ہو رہے ہیں خاص کا یونیورسٹی کے والے سے دیکھ لیں دچہ پچہ دیکھ لیں اور بہت زیادہ جو ہے سٹی کے والے سے بہت زیادہ کام شروع چکے ہیں تو نازی صاحب کا جو پیغام ہے کہ ان کا شروع دن سے کہ وومن یونیورسٹی یہاں پہ ہونی چاہیے اور ہم ایجوکیشن کے ذریعے ہی تبدیل ہی لاز سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ خان صاحب تک یہ آواز پہنچ چکی ہوگی اور کال انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ کل خان صاحب یہ